السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد محترم بزرگو اور عزیز بھائیو رمضان میں اور حج کے دنوں میں ایک سوال بہت زیادہ گردش میں رہتا ہے اور جس کا جواب جاننے کے بہت سارے لوگ خواہش مند ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بار بار تنعیم جا کر عمرہ کرنے کا کیا حکم ہے یا یوں کہلیں کہ بار بار مسجدِ عائشہ جا کر عمرہ کرنے کا کیا حکم ہے اگر آپ مکہ گئے ہوں گے حج کیا ہوگا یا عمرہ کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ مرد ہوں عورتیں ہوں گوڑے ہوں جوان ہوں جب حج کا سفر کرتے ہیں یا عمرہ کا سفر کرتے ہیں تو مکہ میں قیام کی دوران اپنے اسی ایک سفر میں بار بار عمرہ کرتے ہیں مسجدِ عائشہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر حرام باتتے ہیں اور آ کر عمرہ کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنے سفر میں کئی بار عمرہ کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے کیا ایسا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابے کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے کیا ایسا کرنا چاہیے کیا یہ مسنون ہے مستحب ہے افضل ہے بہتر ہے یا یہ مناسب نہیں ہے اور اس سے بچنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے تو آئیے اس بارے میں بجائے اس کے کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہوں ایک بہت ہی مستند عالم دین فضیلت الشیخ ڈاکٹر فضل الرحمن مدنی حفظہ اللہ کا مستند فتوہ نقل کرتا ہوں پیش کرتا ہوں جو ماخوز ہے کتاب نعمت المنان مجموع فتاوہ فضیلت الدکتور فضل الرحمن جلد سوم پیج نمبر ٹو نائن نائن تا ٹو تری زیرو ون پیج نمبر ٹو نائن نائن تا تری زیرو ون شیخ محترم سے سوال کیا گیا کہ بہت سے خجاج کرام مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران بار بار تنعیم جا کر کئی کئی عمرہ کرتے ہیں ایسے عمرہ کا کیا حکم ہے کیا اس طرح کا عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے تو شیخ محترم نے جواب دیا ایک مرتبہ میقات سے احرام باندھ کر عمرہ کر لینے کے بعد مکہ میں قیام کے دوران تنعیم یا جعرانہ یا حرم کے باہر کسی بھی مقام سے احرام باندھ کر بار بار عمرہ کرنے کے لئے کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جب مکہ مکرمہ حج کی نیت سے آئے تو انہوں نے حج تمتع و قرآن کے عمرہ کے سوا اور کوئی عمرہ تنعیم وغیرہ سے احرام باندھ کر نہیں کیا صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وارد ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچیں تو حالت حیض میں تھی اور منہ جانے تک پاک نہیں ہوئیں اور آٹھویں زلحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے غسل کر کے حج کا احرام باندھ لیا اس طرح وہ قارن ہو گئیں چونکہ وہ حج سے قبل مستقل عمرہ نہیں کر سکی تھی اس واسطے حج سے فراغت کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت طلب کی اور کہنے لگیں کہ ہماری سب ساتھیاں حج اور عمرہ کر کے جائیں گی اور میں صرف حج آپ نے انہیں سمجھایا کہ تمہارا بھی عمرہ ہو گیا ہے مگر انہوں نے اسرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ تنعیم بھیجا جہاں سے وہ احرام باندھ کر آئی تھی اور عمرہ کیا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جلد سوم صفحہ نمبر 609 حدیث نمبر 1786 ابواب العمرہ بعب الاعتمار بعد الحج بغیر حدیت شیخ محترم آگے فرماتے ہیں اب اگر کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح ہو تو اس کے لئے حج سے فراغت کے بعد دوسرا عمرہ کرنا جائز اور ثابت ہے لیکن جو لوگ اس طرح نہ ہوں ان کے لئے بار بار تنعیم وغیرہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرنا مناسب نہیں اس واسطے کہ اولاں تو اس کا ثبوت نہیں اور ظاہر ہے کہ اگر یہ افضل ہوتا اور اس میں خیر و برکت اور عجل و ثواب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اسے ترک نہ فرماتے ثانیاں اس کی وجہ سے بھیر بھار ہوتی ہے اور دوسرے حجاج اور عمرہ کرنے والوں کو زحمت و مشقت ہوتی ہے ثالثاً اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ وغیرہ کے حادثات ہوتے ہیں اور لوگ پریشان ہوتے ہیں اسی واسطے محققین علماء نے اس کے ترک کو افضل قرار دیا ہے سعودی عرب کے مفتی عاظم علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنَ الْإِكْثَارِ مِنَ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ مِنَ الْتَنْعِيمِ عَوِلْ جِعِرْرَانَةِ اَوْ غَيْرِهِمَا وَقَدْ سَبَقَ اَنْ اَعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ فَلَا دَلِيلَ عَلَى شَرْعِيَتِهِ یعنی باز لوگ حج کے بعد تنعیم یا جعرانہ یا ان دونوں کے علاوہ کسی اور جگہ جا کر احرام باندھتے ہیں اور بار بار یا بہت زیادہ عمرہ کرتے ہیں حالانکہ حج سے پہلے وہ اپنا عمرہ کر چکے ہوتے ہیں تو اس عمل کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے بَلِ الْعَدِلَّةُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْأَفْضَلَ تَرْكَهُ بلکہ دلیلیں اس کے برخلاف ہیں یعنی دلیلیں اس بات پر موجود ہیں کہ ایسا نہ کرنا ہی افضل اور بہتر ہے لِأَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ رضی اللہ عنہم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حج سے فراغت کے بعد عمرہ نہیں کیا وَإِنَّمَا وَإِنَّمَا اعتَمَرَتْ عَائِشَةُ مِنَتْ تَنْعِيمِ لِكُونِهَا لَمْ تَعْتَمِرْ مَعَ النَّاسِ حِينَ دُخُولِ مَكَّةَ بِسَبَبِ الْحَيْضِ اور عائشہ رضی اللہ عنہم نے تنعیم سے حرام باندھ کر عمرہ کیا اس لیے کہ انہوں نے مکہ میں داخل ہوتے وقت دیگر لوگوں کے ساتھ عمرہ نہیں کیا تھا حیز کی وجہ سے فَطَلَبَتْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اَن تَعْتَمِرَ بَدْلًا مِنْ عُمْرَتِهَا الَّتِي احْرَمَتْ بِهَا مِنَ الْمِيقَاد تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ جس عمرے کا احرام انہوں نے مقات سے باندھا تھا اس عمرے کے بدلے میں اب عمرہ کر سکیں فَأَجَابَهَا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اِلَى ذَالِكَ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت دے دی وَقَدْ حَسَلَتْ لَهَ الْعُمْرَتَانِ اس طرح سے ان کا دو عمرہ ہو گیا الْعُمْرَةُ الَّتِي مَا حَجِّهَا وَحَاذِهِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ ایک تو وہ عمرہ جو انہوں نے حج کے ساتھ کیا اور ایک یہ عمرہ جو انہوں نے حج کے بعد کیا فَمَنْ كَانَ مِثْلَ عَائِشَةَ فَلَا بَأْسَ اَنْ يَأْتَمِرَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْحَجْ عَمَلًا بِالْعَدِلَّةِ كُلِّهَا وَتَوْسِعًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ تو جس کا حال عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حال کی طرح ہو تو اس کے لئے کوئی حرج نہیں ہے کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد عمرہ کرے تاکہ تمام دلیلوں پر عمل ہو سکے اور مسلمانوں کو وسعت حاصل ہو سکے وَلَا شَكَّ أَنَّ اَشْتِغَالَ الْحُجَّاجِ بِعْمْرَةٍ اُخْرَى بَعْدَ فَرَاغِهِمْ مِنَ الْحَجْ سِوَا الْعُمْرَةِ الَّتِي دَخَلُوا بِهَا مَكَّةِ يَشُقُّ عَلَى الْجَمِيعَ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حاجیوں کا حج سے فارغ ہونے کے بعد اس عمرہ کے علاوہ جو انہوں نے مکہ میں داخل ہوتے وقت کیا تھا بار بار عمرہ کرنا اور عمرے میں مشغول ہونا تمام لوگوں کے لئے مشقت اور پریشانی کا باعث ہے وَيُسَبِّبُ قَثْرَةَ الزِّحَامِ وَالْحَوَادِثِ اور اسی طریقے سے یہ رش اور حادثات کا بھی سبب بنتا ہے مَعَمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَالَفَتِ لِهَدِي النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُنَّتِهِ اس کے علاوہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کی خلاف ورزی بھی پائی جاتی ہے واللہ الموفق اور اللہ تعالی توفیق دینے والا ہے شیخ مفترم حفظہ اللہ نے سابق مفتی عاظم سعودی عرب علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمتاللہ علیہ کا فتوہ نقل کیا ہے اور حوالہ دیا ہے اس کا التحقیق والعیضاح صفحہ نمبر اکیس تا بائس شیخ مطرم اس کے بعد فرماتے ہیں اور علامہ البانی رحمتاللہ علیہ حج کی بدعات میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں مئہ و تسعہ و اشرین الخروج من مکہ لعمرت تتوہ یعنی بدت نمبر ایک سو انتیس بدعات حج عمرہ میں سے نفلی عمرہ کے لیے مکہ سے باہر جانا ہے اور حوالہ اس کا دیا ہے مناسق الحج والعمرہ للالبانی صفحہ نمبر انسٹھ یعنی ففٹی نائن شیخ مطرم اس کے بعد فرماتے ہیں بہرحال خجاج کے لیے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت توافق قعبہ مسجد حرام میں نماز تلاوت کلام پاک تسبیح و تحلیل توبہ و استغفار اور دعاؤں وغیرہ میں گزاریں اور تنعیم وغیرہ سے بار بار عمرہ جس کا ثبوت نہیں اس میں اپنا وقت اور پیسہ صرف نہ کریں تو محترم حضرات میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فتوہ سوال اور جواب کی روشنی میں آپ حضرات کے خدمت میں پیش کیا گیا ہے وہ کافی ہوگا اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے کہ کیا ایک سفر میں حج یا عمرہ کر لینے کے بعد بار بار تنعیم جا کر یا جعرانہ جا کر یا کسی اور جگہ حدود حرم سے باہر نکل کر آج کل جو ہے مسجد آئیشہ کے نام سے مشہور ہے جگہ وہاں جا کر عمرہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہیں اور ظاہر سے بات ہے تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں مانا جائے گا شریعت کی روشنی میں اس لیے کہ اگر یہ اچھا عمل ہوتا اور اس میں خیر و برکت ہوتا اور یہ عجر و ثواب کا باعث ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس میں بھی پیش پیش رہتے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے بارے میں کہیں ذکر نہیں آتا ہے کہ انہوں نے ایک سفر میں چاہے وہ حج کا سفر ہو یا عمرہ کا سفر ہو حارغ ہونے کے بعد جو ہے نا دوبارہ جا کر سبارہ جا کر عمرہ کیا ہو یا بار بار عمرہ کیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک تحجت الودا کیا اس میں بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کے بعد عمرہ کیا ہو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ہے نا حجت الودا کے ساتھ جو عمرہ ہے اس کو ملانے تو چار عمرے کیے ہیں اور وہ سب جو ہے نا ذلقادہ کے مہینے میں کیے ہیں جو کہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرہ کیا تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ نے پھر اسی سفر میں دوبارہ عمرہ کیا ہو حدود حرم سے باہر نکلے ہوں مکہ سے باہر نکلے ہوں جو عیرانہ کے مقام پر یا تنعیم جا کر آپ نے عمرہ کیا ہو عمرہ کا احرام باد ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اور دیگر صحابہ اکرام سے بھی یہی جو ہے نا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ ایک سفر میں وہ جو ہے نا ایک سے زیادہ عمرہ نہیں کرتے تھے یا حج کے سفر میں الگ مستقل کوئی عمرہ نہیں کیا کرتے تھے تو اگر یہ اچھا عمل ہوتا اور افضل اور بہتر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بھی اس کو ضرور کرتے جہاں تک حیث آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ عمرے کا سوال ہے تو اس کا جواب بھی آپ نے سن لیا کہ حیث آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا اپنا عمرہ نہ کر سکی تھی حیث کی حالت میں ہو جانے کی وجہ سے تو حج کے بعد جو ہے نا انہوں نے اجازت طلب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے بدلے میں عمرہ کرنے کی اجازت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی حالانکہ ان کو بھی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ ان کا بھی عمرہ حج کے ساتھ ہو گیا تھا انہوں نے حج خران کیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اسرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو اگر اس طرح کا مسئلہ کسی خاتون کے ساتھ ہو مرد کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا اس طرح کا مسئلہ تو وہ جو ہے نا اس طرح سے دوبارہ ایک سفر میں عمرہ کر سکتی ہیں تاریخ میں اس کا بھی ذکر نہیں ہے سیرت میں حدیث میں کہ ان کے بھائی جو عبد الرحمن تھے جو ان کے ساتھ گئے تھے تنعیم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ احرام باندھنے کے لئے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تھی عمرہ کا احرام باندھنے کے لئے تو ان کے بارے میں بھی عبد الرحمن بن ابو بکر کے بارے میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی احرام باندھا ہو اور عمرہ کیا ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ جا کر مکہ میں مقیم بن جاتا ہے تو مکہ میں جو مقیم ہوتا ہے اس کے لیے گنجائش ہے اس کے لیے جواز ہے کہ وہ خدود حرم سے باہر جا کر حرام باندھے اور عمرہ کرے تو بعض اہل علم نے اس کی گنجائش رکھی ہے لیکن محققین اہل علم نے یہی کہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ باہر سے آنے والوں کے لیے ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے حالانکہ اگر یہ افضل اور بہتر ہوتا تو اس وقت بھی اس کی ضرورت اور حاجت تھی اور وہ ایسا کر سکتے تھے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علم اور صحابہ اکرام نیکی کی عمل میں پیش پیش رہتے تھے اور ہم سے زیادہ ان کے پاس جذبہ تھا عجر و ثواب کمانے کا تو محققین اہل علم نے یہی کہا ہے کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے افضل اور بہتر نہیں ہے بلکہ بعض اہلین نے تو اس کو بدہ قرار دیا ہے اور انہوں نے یہی نصیحت کی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ انسان حرم شریف کے اندر زیادہ سے زیادہ نماز پر ہے نفلی نمازیں پر ہیں ہو سکے تو تواف کرے خانہ کعبہ کا زیادہ سے زیادہ اور وہاں جو ہے نا حرم شریف کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرے ذکر و اذکار کرے تو یہ سب جو ہے نا یہ سب بھی عبادتیں ہیں اور بہت عظیم عبادتیں ہیں تو ان میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ مشغول ہوں تو انشاءاللہ زیادہ عجل و سوا ملے گا اور وقت بھی ان کا جو ہے نا زیادہ سے زیادہ عبادت ملے گا اور جو ہے نا ضائع نہیں ہوگا لیکن اس طرح کرنے میں کہ بار بار آدمیں عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھنے کے لیے باہر جائے اور پھر آئے تو جانے آنے میں کافی وقت خرچ ہوتا ہے اور تو یہ وقت جو ہے نا آدمی ان عبادت میں لگائے تو زیادہ افضل اور بہتر ہے جانتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھنے کے کتنا زیادہ عجل و سواب ہے اور اسی طریقے سے آپ نے جیسا کہ سنا فتوے کے اندر کی اس کے وئے سے لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے عام دورفت میں جو ہے نا رش بڑھ جاتی ہے اور جو ہے نا حادثات کا بھی بساوقات جو ہے نا یہ عمل سبب بنتا ہے انتظامیہ کو بھی پریشانی ہوتی ہے اس میں تو بہرحال افضل اور بہتر یہ ہے کہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام نے کیا ہے ہم بھی اتنا ہی کریں اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں یہی جو ہے نا معتدل رائے ہے اور معتدل موقف ہے لہذا اسی پر عمل کرنا چاہیے یعنی ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے اور بار بار جو ہے نا مقات پر جائے بغیر جو ہے نا یا دوسرا سفر کیے بغیر عمرہ نہیں کرنا چاہیے یا اگر حج کے لئے جا رہے ہیں تو حج کرنے کے بعد جو ہے نا مکہ میں رہتے ہوئے مکہ سے وہاں جا کر بار بار احرام بات کر عمرہ نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے نہیں ملتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جو سنت ماثورہ ہے سے بھی جو ہے نا اس کی خلاف ورزی سے خلاف ورزی نہ ہو اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق بخشے اللہ رب العالمین ہمارے ہم مسلمانوں کے حج کو عمرے کو اور حر عبادت کو قبول فرمائے اس میں اخلاص عطا فرمائے نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق بخشے اور اس پر جو عجر و سواب مرتب ہوتا ہے اور اس پر جو فوائد و سمرات ہوتے ہیں دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین ان تمام سے ہم کنار کرے اور اللہ رب العالمین حجاج کرام کو اور معتمرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیریت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ان کا سفر پائے تکمیل کو پہنچے اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر امن و امان سے نوازے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و جزاکم اللہ خیر الجزا